دوسروں کو نظر انداز کرنے والے اپنے بارے میں سوچئے جب ان کو نظر انداز کیا جائے تو ان پر کیا گزرتی ہے برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے نجانے کس وقت اور کہا ٹوٹ جائے ہم اگر زبان کی پیلائی ہوئی مسئبتوں کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے بہت بڑی غلط پہمی ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں لڑائیا ہوتی ہے یہ دنیا کے بڑے جوٹوں میں سے ایک ہے آئے دن کسی کی ناراضگی قطرہ قطرہ کر کے رشتوں کو چاٹ جاتی ہے لڑائی جگڑا محبت کی دلیل قطعا نہیں ہے معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کر سکتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے جو لوگ نقصان میں صبر و شکر سیکھ لیتے ہیں اللہ تعالی ان کے نقصان کو نپا میں بدل دیتا ہے مجھ پر جب کوئی مسئیبت تکلیف آتی ہے میں ایک بات سوچ لیتا ہوں ہم دنیا میں رہ رہے ہیں جنت میں نہیں دنیا کو چاہنے والا بکر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکر جاتا ہے انسان خود عظیم نہیں ہوتا اس کا کردار عظیم ہوتا ہے سچ میں خوشی جوٹ میں پریشانی سبر میں برکت غصے میں نقصان پیسلے اگر غلط ہو جائے تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑھائی ہے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے بس اللہ ہی بہترین محاپس ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو یقین جانو تمہارے علاوہ کوئی تمہارا وپادار نہیں بائیوں کے حق میں آتی ہے پسند کی شادیاں بعد بہنوں کی آئے تو سب کی غیرت جاگ جاتی ہے زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا کیونکہ پتر جب بھی پانے میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے کبھی کبھی انسان ایسے دور سے بھی گزرتا ہے کہ وہ اپنے پاس رہنے والوں کو بھی اپنی کیپیت بتا نہیں سکتا رشتے خوبصورت آواز انچے مرتبے اور خوبصورت شہرے سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بروسے سے بنتے ہیں جنہیں چھن لیا جائے ان پہ تفسریں نہیں کیے جاتے ان کا احترام کیا جاتا ہے بروسہ صرف رب کی ساتھ پہ رکو لوگ توڑ دیتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ لینا زندگی شروع ہو گئی دوسری بیش سے کم نہیں ہوتی اگر دوسری نبانے والا ہو تو ایک عمر ہوتی ہے یار ہر تعلق کی پول کو شاخص ایک دن توڑنا تو پڑتا ہے وہ ٹیک کہتے ہیں کہ آپ میری دنیا ہے اور دنیا کو ایک دن چھوڑنا تو پڑتا ہے کوئی عورت آپ کی محبت میں گربتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کرے کہ اسے مخلص سمجھئے پاگل نہیں ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی تلاش اس کو کرو جو اندیروں میں ساتھ دے مرد کی تربیت کا تب نہیں پتا چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو خوش رکھیں بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتا چلتا ہے جب کسی کی لائے ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو اپنے رب سے رو کر مانگ لیا کرو وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں ہے سارے پرشتے ہی ملے ہیں ہمیں تو کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہمیشہ ہم ہی غلط ہوتے ہیں میں تماشا ہوں مجھے دیکھ رہی ہے دنیا تم تو خالق ہوں مجھے ڈام کیوں نہیں دیتے آنکھیں اکثر وہی لوگ کول جاتے ہیں جن پر ہم آنکھیں بن کر کے بروسہ کرتے ہیں زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی سچا انسان ہمیشہ سرب کا محتاج ہوتا ہے اور مناپق انسان ہمیشہ مپات کا محتاج ہوتا ہے لوگوں کے چہرے پر مت جاؤ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں اس شخص کے دل میں میرے لیے محبت اور اہمیت ہے کہ نہیں معلوم کرنے کا آسان طریقہ اگر وہ انسان اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کرتا ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے لطیفے سناتا ہے اور آپ اگر اس سے بات نہیں کر رہے وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے بہت محبت اور اہمیت ہے غلط کو غلط کل کر کہیے کیونکہ تاریخ تکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے تلوے چاٹنے والوں کی نہیں جب آپ پیدا ہوئے تو سب نے آپ سے محبت کی جب آپ مر جائیں گے تو سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے لیکن درمیانی مدت میں محبت کا نظام آپ کو خود چلانا ہوگا